موسیقی ہائی گئیز میں ارام فیض عالم اور سائٹ لرننگ سنڈر میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے ایک بار فیر آگیا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے جو سائٹ کے ریلیٹڈ ہے آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فول رہے گا یہ میرے ٹاپک ہے سلیپ میں جو چیئر یوز کرتے ہیں گھوڑی یوز کرتے ہیں اس کا کلکولیشن کیسے نکاننا ہے یہ بہت ہی سیمپل طریقہ ہے لیکن بہت سارا ہمارے بھائی لوگ انٹرویو میں صرف اسی کی فیل ہو جاتے ہیں وہ چیئر کا ہائٹ کلکولیشن نہیں کر پاتے اس کو سمجھ نہیں پاتے میں نے بہت لوگ کا انٹرویو لیا اس کمپنیز میں لیکن بہت سارے لیپرز ہمارے فیل ہو گئے صرف چیئر کی ہائٹ کا کیسے نکال کے جوڑتے ہیں اس کو نہیں بتا پانے کی وجہ سے اور بہت سارے فورمینز کو بھی یہ بات نہیں مانویتا بہت سارے انجینر کو بھی نہیں مانویتا یہ ان کے لیے بھی ویڈیو ہیں یہ ان کے لیے بھی دیکھیں یہ سمجھیں میں اس ٹاپک میں تھوڑا سا ویڈیو بھی دے رہا ہوں آپ کو سائٹ کا فوٹوز لے کے وہ ویڈیو بنا کے آپ اس کے تھروں آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سیمپل ہے جسے شروع کرتے ہیں جسے کی میں نے آپ کو یہاں پر ایک بہت سیمپل سلیب لیا ہے سلیب کا تھکنیس کی حساب سے چیئر لگاتے ہیں سمجھے چیئر کیا ہوتا ہے پہلے سمجھے چیئر کیا ہوتا ہے چیئر مطلب ہو ہوتا ہے جو چیئر اس کو گھولی بھی بولتے ہیں سائٹ کے بھاشے میں بہت سو چیئر بولتے ہیں چیئر کا کوئی اسٹرکچر میں کوئی اس کا کچھ نہیں ہوتا بہت اس کو سیرپے ٹاپ باز ایک بوٹم مجھ جاتا ہے ایک ٹاپ مجھ جاتا ہے ٹاپ میش کو ہولڈ کرنے کے لیے ٹاپ میش کو جو گئے پھermetzt ہے وہ گئے پھر کو مینٹن کرنے کے لیے ٹاپ اور بٹم کا جو سٹیل ہے اس گئے پھر کو مینٹن کرنے کے لیے چیئر لگا جاتا ہے اس میں کرنے پہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو ہم چیئر بولتے ہیں تو ہم کئی سے نکالتے ہیں اس کا ایک سیمپل تھا طریقہ ہے تو شروع کرتے ہیں ایم ایم چکنس کا سپلیپ لیا ہوں سپلیپ کا چکنس اگر دو سو ایم ایم ہے اور وہاں پہ اگر اپنا سٹیل جو سلیپ میں لگ رہا ہے اگر دس کا سلیہ ہے تاپ اور باٹم کا ہے یعنی کی بہت ویس دونوں پاس تاپ کا مین بار دو ایک سوائی دس دس کا ہے اور باٹم کا بھی ایک سوائی دونوں دس دس کا ہے تو چوٹل اپنا دس دس بیس ایم اوپر دس دس بیس ایم نیچے تو چوٹل چالیس ایم اپنا سلیہ سلیہ ہو گیا پلس اپنا کور پکڑتے ہیں کور ہمارا ہوتا ہے ابھی نورمالی تو سب دیکھیں ہم یوز کرتے ہیں کورنگ پچیس 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 باٹم میں اپنے کو باٹم میں کور پاک لگانا پتا ہے ٹاپ میں لگانا کی ضرورت نہیں کی کیونکہ ٹاپ میں کنگریٹ آ جاتا ہے تو کنگریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے کو کنگریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے کو ٹاپ میں کور چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ چکے سے کرتے ہیں تو یہ اپنا جیسا اپنا میں نے چھوڑا کہ باٹم ٹاپ کور پچیس 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 ہمیں ہو گیا اور دو سلیہ یعنی کی دو دو لیئر نیچے ایک 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 وائی دس کا بیس ہو گیا وہ اور ایک ٹاپ میں بھی ایک 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 وائی بیس بھی چاریس ہو گیا چاریس پچیس نبی ہو گیا نبی اپنا کم ہو رہا لیکن جو چیز ریسٹری ہوگا وہ جو باٹم کا اسٹیل ہے باٹم کے اسٹیل کے مین بار پر ہوگا یعنی کی جو باٹم میں پہلا لیئر بچھایا جائے گا اس کے اوپر اپنا چیز ریسٹ ہو گا یعنی کی جو باٹم میں دو لیئر رہتا ہے دو لیئر پر چیز نہیں بیٹھتا ہے وہ ایک ہی لیئر پر بیٹھتا ہے تو اس کو ہم ایک لیئر چھوڑ جاتا ہے تو ہم اس کو وہاں پر تینی ہی لیئر ریسٹری پکلیں گے باٹم میں ایک لیئر باٹم میں دو لیئر آپ کو سکتا ہے یہاں پر رہتی ہیں میں نے باٹم میں آپ کو دو لیئر بتایا لیکن وہ جو چیئر بیٹھتا ہے وہ باٹم کے ایک ہی لیئر پہ یعنی کہ جو سلیب یا پلائی بوڈ کو جو مائیوان کو تچ رہتا ہے پہلا بار رہتا ہے مائیوان کو اوپر اسی کو اوپر چیئر ریشت ہوتا ہے تو وہ سمجھ لوگ کہ وہاں پہ باٹم میں ایک لیئر ٹاپ میں دو لیئر تو وہاں پہ تین لیئر ہوگا تین لیئر مطلب ایک لیئر کا سلیہ 10 mm کا ہے تو 10 10 20 plus bottom کا 10 30 mm ہوگا پلس آ پا پچیس پچیس کورٹ ڈاپ اور بوٹم کا کتنا ہو گیا 50 plus 30 80 mm نکل گیا 80 mm میں آپ جوڑوں تو چیئر کا ہائٹ اب 200 بڑا ہی آپ کا ہے 80 mm چلا گیا کتنا بچا 120 120 کا ہی چیئر آپ کو لگا لیا یہ بہت ہی سیمپل کرنے کا ہے اس کو سمجھنے کا دیکھو دوست کنفیز مت ہوئیے گا آپ سیمپل کا پھر سمجھو میں آپ کو سمپ کر دیتا ہوں کی اگر سلائب کا ٹھکنیس 200 ہے تو اس میں آپ کا بوٹم کا جو پہلا بار ہے اسی کو اوپر چیئر ریشت ہوگا تو وہ پہلا بار ٹاپ کا پھر دو لیئر دس کا جو بھی آیا میں سے آپ کو ایک سامپل دس کا دس کا دو لیئر میچے کا ایک دس اوپر کا دو دس تیس ہو گیا پچیس کا پچیس بوٹم میں کور پچاس تیس اسی ہو گیا دوستو کا بھرائی ہے تو دوستو میں سے اسیس مہت سے کتنا بچا ایک سو بیس ایک سو بیس ہی بچے گا ایک دم آپ پھلیر سمجھ لیجے میں اس لئے آپ کو سوال ویڈیو بھی شروعات میں ڈال دوں گا ایک اپنا پھوٹو لے کے آپ اس کو آپ کو اس کے شروع آپ سمجھ جائے گے تو دوستو آج کیلئے بات اتنا ہے اپنے کچھ اس میں ڈاؤٹ دے گا تمہیں کچھ کمنٹ میں لکھ سکتے جواب ضرور دے گا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک بٹن دبا دیجئے دوستو میں بہت چیز بھول جاتا ہوں اگر آپ کو کچھ اس میں بھول ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا اور ویڈیو کے قوالیٹی پہ اور آواز سمجھ جانا ویڈیو سمجھ ملتا ہے آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you ملتا ہے